ہم اللہ مسلم کمیونٹی کا ٹاپک کور کر رہا ہے اب ہم اس میں سرویسیس آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو کور کریں گے دیورنگ دی لائف آف اولی پوفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اوز دا قزن آف اولی پوفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی بلانگ کرتے تھے بنو حاشن تھے علی عزی اللہ تعالیٰ نو بون اراؤنڈ فائف نائنٹی ایٹ ایڈی his father ابو طالب was the chief of بنو حاشن اور جو ابو طالب تو وہ پوفیر کے چچا گی تھے علی was brave courageous literate and very intelligent youth of Makkah he shunned drinking gambling idol worshipping and bloodshed he was polished in the dignified company the company of Holy Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم and Ali رضی اللہ تعالیٰ نو was among the first child who among the first in the children who accepted Islam on the call of Holy Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم so Ali رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے related جو انہیں ہے کہ ساری کی ساری باتیں ہم لوگ جو انہیں پہلے پیرا گراف میرٹ کرا دیں گے علی کے انٹرو علی کون تھے کون سا ٹرائب سے بلونگ کرتے تھے علی کے والد ماجد کا نام گیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ڈرنکنگ گیمبلنگ اسٹون آئیڈل کی ورشپنگ اور بلڈ شیپ کو پہلے ہی چھوڑ چکے تھے یہ ساری بات ہیں علی سے ریلیٹڈ فرس پیرا گراف میں لکھے میں آج 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 اب جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا سیکنڈ پیرا گراف میں پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرویسز کیا کیا ہیں ایز مسلم سو علی ڈیمونسٹریٹڈ اٹموس کریج and boldness by sleeping in the bed of Holy Prophet Muhammad ﷺ at the night of migration to مدینہ جب پہلے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ migrate کر کے جا رہے تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی بہدری اور جرت مندی کے ساتھ محمد ﷺ کے بستر مبارک پر لیٹنے کے لیے اگری ہو گئے تھے جو سیکنڈ سرویس ہے نا علی کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی لائف کو رسک میں دالا تھا پوفر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بچانے کے لیے جب صبح ہوتی ہے تو پیپل آف مکہ کی تمام کی تمام بڑھونگنگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوفیٹ کے آرڈر کے مطابق انہیں واپس کر دیتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انڈر ٹک مائیگریشن ٹو مدینہ فور دس شیئے کو فولی پوفیٹ محمد ﷺ پوفیٹ محمد ﷺ سے ان کی ملاقات عقابہ کے مقام پر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوفیٹ محمد ﷺ نے ان کو یمن دے جاتا کیونکہ ان کی کنونسنگ پاور بہت زیادہ اشکونگ تھی اور ان کی کنونسنگ پاور کی وجہ سے ٹرائیب حمدان ایکسپٹڈ اسلام ہی وز ون آف دے اسکرائیب آف ہولی قرآن روڈ دم ڈاؤن ایس دی ور ریویڈ آن ہولی پوفیٹ محمد ﷺ قرآن کی اسکرائیب کی کمیٹی میں بھی تھے یہ جیسے ہی پوفیٹ کا قرآن نازل ہوتا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیہ دیا کرتے تھے بہت بہدری سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بیٹل میں پارٹیسپٹ کیا تھا جو نبی ﷺ کے دور میں فورٹ کی گئی تھی اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرفارمد ہیروی جوب ان دی بیٹل آف بدر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلڈ مینی انفیڈلز انکلوڈنگ سچ امپورٹنٹ فگر ایز ونید این شہبہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹل آف بدر کے ہیرو تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بہت سارے کفار کو بیٹل آف بدر میں مارا تھا مسلمانوں نے سیونٹی کفارس مارے تھے نا تو علی بیٹل آف بدر کے ہیرو اس طور پہ تھے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیونٹی میں سے تھرٹی سکس کفار کو ماننے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیں تو یہ علی کی سلمیسس کے مین پوائن یہ تمام کے تمام سیکنڈ پیراگراف میں لکھے جائیں گے آجا اب نیکس پیراگراف جو تھرڈ پیراگراف شروع ہوگا نا اس میں ہم لوگ لکھیں گے بیٹل آف احد بیٹل آف احد میں سیچویشن تھوڑی دیر کے لیے مسلمانوں کے اگینس ہو گئی تھی یہ یومر پھیلا دی گئی تھی کہ پوفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ہو گیا شہید ہو گئے نا بزباللہ تو کفار کی طرف سے یہ یومر پھیلا ہی گئی تھی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوفیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شیلڈ کا کام کیا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پروٹیکٹ کیا تھا آجا نیکس سرویس سیٹھرڈ پیراگراف میں جو لکھیں گے ہی این حضرت فاطمہ جب پوفیر انجیڈ ہو گئے تھے پوفیر وز بلیڈنگ تو اپنی وائی فضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ وسلم پوفیر کی زخموں کو پوفیر کے ڈریس کو کلین کیا تھا پوفیر صلی اللہ علیہ وسلم کو انجیڈی ریشیف کرنے کے بعد آجا اب علی کی جو نیکس سرویس لکھیں گے تھرڈ پیراگراف میں جب ایکسپلجن و بنو قریضہ ہوا تھا تو بنو قریضہ والوں کو حضرت سعید بن مات رضی اللہ تعالی نے قتل کرنے کا ورڈ دیا تھا تو یہ آنریبل جوب بھی علی رضی اللہ تعالی نے پرفرم دی تھی دورن دا سیج آف علائی احضاب ون سم اف دا پیگنز ور ایبل تو کراس اوور دا ڈیچ علی قل عمر بینا اب جو نیکس سرویس لکھیں گے ہیں جب بیٹل آف ٹرنچ بھی تھی مسلمانوں نے ٹرنچ کو ڈک کیا تھا مدینہ کی پروٹیکشن کے لیے تو عمر بن اب ٹرنچ کیاست کر لیتا ہے تو علی عزی اللہ تعالی نے عمر بن اب کو قتل کر دیتے ہیں نیکس سرویس علی کی ہی وز امانگ دوس فیو فولوور ہوڈ مینٹین دا ریکارڈ آف پوفیٹ سینگ علی عزی اللہ تعالی نے قرآن بھی لکھتے تھے اسکرائیب آف قرآن کی کمیٹی میں بھی تھے اور علی عزی اللہ تعالی نے پوفیٹ کی سینگ کو بھی لکھا کرتے تھے جو علی نے صحیفہ علی میں کتاب حدیثیں لکھی ہیں جو دیگر بک میں حدیثیں لکھی ہیں وہ مسلمانوں کو بڑا ہیلپ فل ہوا کہ پوفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ریٹن فارم میں کمپائل کر سکیں آج 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 اب جو نیکس سرویز حدد علی عزی اللہ تعالی کی ایڈ کریں گے اس کے لئے ہم لوگ فورت پیرا گراف شروع کریں گے علی عزی اللہ تعالی نو was present دورنن ریٹی آف دیبیا اور ٹک دا آوت آف بیت رضوان فور دا سیک آف عثمان سلائیف اچھا ٹریٹی آف عدیبیہ کے ٹائم میں علی نے دو کام کیے تھے پہلا کام تھا اسب عثمان کے مڈر کی نیوز آئی تھی تو بیت رزوان میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے جب سوہیل بن عمر آیا تھا پوفر کے پاس اور ٹریٹی آف عدیبیہ بنائی گئی تھی تو علی ہی وہ کمپینین تھے پوفر کے جنہوں نے ٹریٹی آف عدیبیہ کو ڈرافٹ کیا تھا یہ علی کی دو سروسیں ہیں ٹریٹی آف عدیبیہ سے لیٹی one of the greatest achievement was the fort of کاموس during the خیبر expedition علی کی جو بہترین سلوی سے وہ علی رضی اللہ تعالی نے fort of کاموس کو conquer کیا تھا پوفر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیہ جب fort of کاموس کو conquer کیا تھا نا علی رضی اللہ تعالی کو flag of Islam دیا گیا تھا تو علی رضی اللہ تعالی نے killed their chief مرہب and his brother Harris اور علی رضی اللہ تعالی نے also uprooted the gate of کاموس alone وہاں پہ جاتے ہیں علی سب سے پہلے گیٹ آف کاموس کو اکھاڑ کے پھیک دیتے ہیں وہاں کا چیف مرحم علی کو فائٹ کرنے کا چیلنج کرتا ہے اس کا بھائی حریس علی رضی اللہ علیہ وسلم حریس علی کو فائٹ کرنے کا چیلنج کرتا ہے علی رضی اللہ وسلم دونوں کو قدر کر دیتے ہیں نیکس سرویس علی رضی اللہ وسلم کی علی رضی اللہ وسلم پارٹیسپیٹڈ in the victorious march of مکہ and help the holy prophet in smashing the idols in the holy کعبہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے مارچ میں بھی پوفیٹ کے ساتھ involved تھے اور پوفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی help کرتے ہوئے انہوں نے stone idol کو holy کعبہ سے پاک کیا تھا during the taboo expedition he stayed back on the advice of holy prophet in مدینہ اب جب taboo expedition میں گئے نہیں تھے یہ تو عبداللہ بن مبینر یومر پھیلا دی دی کیلی رضی اللہ تعالیٰ نے اس burden on holy prophet بوجھے پوفیٹ پہ اس لئے پوفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے سار battles میں اور دیگر جگہوں پہ لے کے نہیں جاتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ was really disappointed اور یہ disappointment کی بات بھی تھی کہ علی پوفیٹ کو burden کیسے ہو گئے جب پوفیٹ واپس آتے ہیں علی پوفیٹ کو یہ بات بتاتے ہیں تو پوفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی کو console کرنے کے لئے words of comfort use کرتے ہیں پوفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں you stand to me in the same relation as haroon stood for musa but there is no profit after me پوفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو مارا میرا relation موسیٰ اور حارون کی طرح ہے لیکن علی میرے بعد اب کوئی پوفیٹ نہیں آئے گا تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی تمام کی تمام services ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوفیٹ کی life میں کی ہیں تو first paragraph میں علی کا intro دیں گے remaining three paragraph میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی تمام کی تمام services student ہم لوگ mention کر دیں گے in order تاکہ ہمیں اچھے mark score کر سکیں اور یہی ہمارا main purpose exam کا تاکہ ہمیں exam میں اچھے marks بھی رہیں تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ کی services related to early muslim community so this is for you all hope کرتا ہوں کہ یہ کافی beneficial ہوگا helpful ہوگا آپ کی exam کی تیاری جانی ہے